چولستانی گائیاں اور چولستان ایک بہت بڑی عبادی کے لئے ذریعہ معاش ہے اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر محمد اسمان تو آج ہم بات کریں گے کہ چولستان میں یہ گائیاں کیسے بھلتی پھولتی رہتی ہیں اور بغیر کسی علاج مالجے کے ضرورت کے یہ گائیاں بڑھتی رہتی ہیں اس لئے میں آپ وڈیو میں ایک ہرڈ دیکھ رہے ہیں ان کی آپ ہیلتھ کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں یہ گائیاں بہت مضبوط ہیں اور ان کو کسی خاص علاج مالجے کی ضرورت نہیں پڑتی تو اس کا مطلب ہے کہ ان گائیوں میں کوئی انٹی وارٹک یا اور اس طرح کے انجیکشنز کی ضرورت نہیں پڑتی چولستان میں یہ گائیاں ایسے ہی دن رات پھرتی رہتی ہیں اور جڑی بوٹیاں اور گھاس کھا کر گزارا کرتی ہیں لیکن ان کی صحت بہت اچھی رہتی ہے اگر ہم بات کریں تو آج کل دنیا میں بھی یہ ٹرنڈ بار رہا ہے کہ ریجن ریٹی ویگری کلچہ کی طرف آئیں کہ ہمیں ایسے جانور چاہیے ہیں جو گھاس پھوس کھا کے ہمیں اچھی کوالٹی کا دودھ اور گوشتیں تو چولستان ہمارے پاس اہلے سے ہی ایک ایسا سسٹم بنا ہوا ہے کہ یہ گائیاں گھاس پھوس جڑی بوٹیاں کھا کے بہت اچھا دودھ دیتی ہیں اور بہت اچھے بچڑے بھی پیدا ہوتے ہیں جن کا ایک بڑا نمبر ہے جو ہمارے سلاٹر آسز میں بچڑے جاتے ہیں ان کا میٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک بہت بڑا نمبر ہے بچڑوں کا جو قربانی پہ سیل ہوتے ہیں اور ان کی بڑے ڈیمانڈ ہوتی ہے تو ہمیں اس صرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ چولستانی گائیں جو ان کو اصل حالت میں رکھ کر ان کی بریڈنگ کی جائے اور ان کی بریڈ امپروومنٹ کی جائے تاکہ ہمارے ملک میں ہمیں اچھی کوالٹی کا دودھ اور گوشت ملتا رہے باہر جو فیکٹری فارمنگ ہو رہی ہے جو فارم پہ رہ کر آپ جانور جگ پالتے ہیں تو وہ جانور اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ ان کو بہت سے انٹی بارٹکس اور میڈیسن دی جاتی ہے ان کی خوراک میں جو کہ انسانی صحت کے لئے بھی بہت مزرع صحت ہے ان گائوں کی قوتے مدافعت بہت اچھی ہے اس وجہ سے یہ ہر بیمارے کے خلاف بہت اچھی طرح سے لڑ سکتی ہیں ہمارا ایک بہت بڑھتا ہوا ٹرینڈ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کروس گائے رکھنا چاہتے ہیں یا کروس پیڈنگ کے طرف آنا چاہتے ہیں لیکن ان گائوں کے ساتھ دودھ تو بہت اچھا دیتی ہیں لیکن اور بہت مسئلے ہیں جو ایک عام فارمر کے لئے بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں ان جانور کی امباد بھی بہت ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ بہت خرچیں ہوتے ہیں تو بجائے یہ کہ ہم باہر سے جانور امپورٹ کریں ہم اپنے ان جانور پر توجہ دیں اور ان کا نمبر بڑھائیں تاکہ ہمیں جو فیوچر میں بہت اچھا دودھ اور گوشت ملتا رہے